اسلام علیکم اسی کتاب میں یروشلم کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ شہر یروشلم جناب عمر فاروق امام دوم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوا تھا اس وقت مہا رومی عیسائیوں کا قبضہ تھا تو انہوں نے شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے ایک شرط لگائی تھی کہ تمہارا بادشاہ آئے ہم چابیاں اسے دیں گے چنانچہ حضرت عمر وہاں پہنچے اور انہوں نے جو مریم کا گرجہ تھا اس کے اندر انہیں بٹھایا وہاں معایدہ تیہ ہوا کھانا کھایا گیا اس کے بعد زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو جناب عمر فاروق خلیفہ دوم نے پوچھا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے کہاں پڑھیں تو پادریوں نے کہا کہ جناب سب جگہ آپ کی ہے جہاں چاہے پڑھ لیں تو جناب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس چرچ آف میری کے باہر کھلے لان میں ایک جگہ منتقب کر کے نماز حاضر کی نماز ادا کی اور ساتھ ہی آپ کے جنرلوں نے بھی آپ کے اتدامیں نماز ادا کی بعد میں اس جگہ پر اس وقت کے جنرلوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی اور اس کا نام تھا مسجد عمر جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پانشاہوں نے مسلمان حکمرانوں نے اس مسجد کو تعمیر کرتے کرتے اس شکل پر پہنچا دیا جو آج ہمیں گمبت والی ایک مسجد نظر آتی ہے تو یہ مسجد اقصہ نہیں ہے یہ دراصل مسجد عمر ہے اس کو مسجد اقصہ کا نام کس نے دیا یہ ایک سازش ہے کیونکہ قرآن مجید میں مسجد اقصہ کا نام آیا تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہودی علماء نے اس مسجد کو مسجد اقصہ کا نام دے دیا اور اس کو اتنا پھیلا دیا کہ ہر شخص کی زبان پر آج مسجد اقصہ وہی ہے حالانکہ یہ مسجد اقصہ نہیں ہے بلکہ یہ مسجد عمر ہے